اچھا رشتہ تلاش کرنے میں بہت سارے انگنت فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جن میں سے بہت سوں کو ہم لوگ اکثر نظر انداز کر دیا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر کامپلیکشنز پیدا ہو جاتی ہیں بچوں بچیوں کے لیے آگے جا کے اوویسلی آپ سارے لوگ سمجھدار ہیں کوئی ایسا میں مشورہ تو یہاں پہ نہیں دینے لگا جو پہلے کسی کو پتا نہیں ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آرگنائزڈ نہیں ہوتی ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا اور بہت سے لوگوں کو مشورہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچے یا بچی کے کیلیبر کے حساب سے شادی کیجئے اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس کا رشتہ تلاش کریے اگر بائی بہنوں میں ہی شادی کر رہے ہیں بچے یا بچے کی تو سب سے پہلے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میاں اور بیوی دونوں کا اس معاملے میں راضی ہونا بہت ضروری ہے جو بچی کے ماں باپ ہوتے ہیں یا بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ باپ اپنے بھائی کے بیٹے یا بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اور ماں راضی نہیں ہے اور ماں اپنی بہن یا بھائی کے بیٹے یا بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور باپ راضی نہیں ہے اس حورتحال میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں آگے جا کر تو میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا رشتے کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر رشتہ داروں میں شادی کر رہے ہیں تو ایک بات کا بہت خاص خیال لکھنا چاہیے جاچ لینا چاہیے پرک لینا چاہیے کہ شادی ہو جانے کے بعد رشتے ناتوں کی نویت عام طور پر بدل جائے کرتی ہے خاص طور پر ہمارے ہاں وہی بہن بھائی جو ایک دوسرے سے پہلے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جب وہ اپنے بچے اور بچیوں کی آپس میں شادی کر دیا کرتے ہیں تو ان کے رشتے بدل جائے کرتے ہیں اور ان کے رویے ایک دوسرے کے ساتھ اور معاملات بھی بہت زیادہ تبدیلی کی طرف جاتے ہیں اور بہت بساوقات بہت زیادہ تلخ بھی ہو جائے کرتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے سے ایکسفیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جن بچوں یا بچوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے تو وہ تو آپس میں کزن ہی ہوتے ہیں اور ان کے چچا خالہ مامی ایسے ہی کوئی پوپو بغیرے ریلیشن ہوتے ہیں تو ان بچے بچیوں کو بہت زیادہ کمفرٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے انہیں کوئی ایسی بیگانگی نہیں لگ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بچے بچیوں سے بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں کتاہیاں ہوتی ہیں جن کو معذرت کے ساتھ جو ہم لوگ جو آپس میں کرتے ہیں رشتہ داری ہیں وہ ماف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور بہت زیادہ بچوں پر ہم دباؤ ڈالتے ہیں ایسی شادیوں کے نتیجے میں خاندان بھی ٹوٹ جائے کرتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی طرح دیکھ لیا جائے مزاج کا پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا تو غور و فکر کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے میں اس فیصلے کو فیصلہ نہیں سمجھتا جس میں جذبات کا ملدخل بہت زیادہ ہو فیصلہ محرکات کو واقعات کو دیکھ کر غیر جانبداری کے ساتھ کرنا چاہیے ہیں اور رشتہ آیا ہے تو اس کے لیے بڑی سادہ سی باتیں ہوتی ہیں کچھ جن کا خیال رکھنا چاہیے ہم سب آئے دن اپنے گھروں میں یہ دیکھتی رہتے ہیں کہ عام طور پر شادیاں اجلت میں کی جاتی ہیں یعنی کہ ان کی انویسٹیگیشن پروسس پروپر نہیں پورا کیا جاتا اور یہ کسی حد تک مایوب بھی سمجھا جاتا ہے اگر لڑکی کے گھر والے لڑکوں کے بارے میں کوئی چانبین کرنے کے لیے نکلیں تو لڑکے والے اس چیز کا برا مناتے ہیں کہ شاید ہم پر اعتبار نہیں کیا جا رہا تو ان معاملات کو خاتر میں نہ لائیے انویسٹیگیشن کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں بغیر کسی کو محسوس ہوئے بغیر کسی کو پتہ لگے آپ ضروری معلومات لڑکے یا لڑکی کے خاندان کے حوالے سے لے سکتے ہیں اور اس حوالے سے تھوڑا سا وقت بھی لے لنا چاہیے اور میں منگنی وغیرہ کے جو رسم ہے اس کا کافی حد تک قائل ہوں اس کا تو ایسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلچرل چیز ہے اور کچھ وقت میسر آ جاتا ہے خاندانوں کو زیادہ اس میں ڈلے نہیں کرنا چاہیے پچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں یوں سمجھئے کہ تین چار پانچ ماہ چھے ماہ انف ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے خاندانوں کو کھانا پی نہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر کچھ معاملات جو ہیڈن ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے کرتے ہیں تو اس حوالے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انگیجمنٹ وغیرہ یا پھر ایک رسم چھوٹی سی کر دی جائے جسے بات پکی کرنا کہتے ہیں اور اس کے بعد انتظار کیا جائے معاملات جب گفتگو میں داخل ہوں گے اور ملاقاتوں میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو انتظار ہے جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو نشانیاں ملیں گی اب یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں یہ لوگوں کے روئیے میں ہوتی ہیں ان کی گفتگو میں ہوتی ہیں کھانا کھانے کا دران ہوتی ہیں اور دیکھئے انسان کو بولنے دیا کریں جب انسان آپ کے سامنے کوئی بیٹھتا ہے یا بات کرتا ہے تو اسے بولنے دیں جب بولے گا تو اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہوتا ہے انسان جب بولے گا تو اپنے آپ کو ایان کرتا ہے اس کی پرسنیلٹی باہر آتی ہے اور اگر کسی بھی انسان کو کچھ وقت کے لیے بولنے کا بات کرنے کا موقع دیا جائے انٹرپٹ نہ کیا جائے اس کو تو اس کی شخصیت کھلنے لگتی ہے اور اس کی کمزوریاں خامیاں اور خوبیاں سب سامنے آنے لگتی ہیں تو ایک تو یہ ٹیکنیک ہے بہت اچھی ہے اور نشانیوں کا انتظار ایسے نہیں کرنا چاہیے نیگٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے اور نشانیوں کو پرکھنے کا سلیکہ اور ہنر بھی ہونا چاہیے ہر بات کو ہر نیگٹیو بات کو نشانی سمجھ کر اگر ہم ڈریں گے یا خوف کھائیں گے تردد کریں گے تو پھر تو ہم اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کبھی بھی نہیں کر سکتے ایک لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ کے اس لیمٹ سے پیچھے پیچھے اگر کچھ معاملات آپ کی سمجھ میں آتے ہیں اٹھونا کوئی بری بات نہیں ہے اسی طریقے سے اگر پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کا مزاج لیبرل ہے کافی کھلا ڈولا مزاج کا بچہ ہے کوئی بات نہیں انتظار کیجئے یعنی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو کوئی بھی آکے آپ کو بتائے کوئی آپ کو کسی کے بارے میں اطلاع دے تو اس کے اوپر ریاکٹ کرنے کی فوری ضرورت نہیں ہوتی انتظار کرنا پڑتا ہے اور اگر آنکھیں کھلی ہیں کسی بھی ممکنہ حادثے کے پیش نظر اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اگر رشتہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نشانی اترا کرتی ہے وہ نشانی اتنی واضح ہوتی ہے کہ کوئی تلخی ہو جائے کرتی ہے یا کوئی ایسی باتچیت گفتو سامنے آتی ہے یا کوئی ایسی حرکت یا ایسا کردار سامنے آتا ہے جسے معاملہ صاف سمجھ آ جائے کرتا ہے کہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے استخارے کی مسنون دعا ہے وہ لازمی کرنی چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے ہمیں اس کو دیکھ لیجئے نیٹ پہ مل جاتی ہے اس کو پڑھئے پڑھنے کے بعد اور دیکھئے بار بار اس کا کسی سے عمل نہ کروائیں کہ یہ ایسے پتا کروا دے کوئی اس کا پتا کروا دے کہ بچہ کیسے ہے فیملی کیسے کوئی پتا نہیں لگتا اور ایک حد ہے اس حد کے بعد اگر کوئی ایسے چیز سامنے نہیں آتی ہے اور ایک متدل فیملی ہے کوئی ان کی جیسے آپ ہم اپنے گھروں میں ہم لوگ رہتے ہیں اسی طرح کے لوگ ہیں جو کہ عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہوئے اعتبار کرتے ہوئے اور اپنے بچوں کے نصیب پر بات کو چھوڑ کر پھر رشتہ آگے بڑھانا پڑتا ہے اور میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں بہت سے لوگوں سے ملا بھی ہوں بات چیت بھی ہوتی ہے بچیوں سے بھی بات ہوتی ہے جو بہت زیادہ تردد میں رہنے کے وجہ سے ہر چیز کو بہت زیادہ گہرائی سے چانچنے کے چکر میں شادی کرنے سے رہ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وقت گزر جائے کرتا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ بچیوں کا رشتہ خاصت اور پر مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے کرتا ہے تو ایک مقصود وہ ددرکار ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک بات جان لینی چاہیے کہ فیصلہ کرنے کا ایک وقت ہے انسان کو پتا ہونا چاہیے خاص طور پر ماماپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد وہ ایک اندازہ ہوتا ہے ایک اعتدال اور ایک حکمتی عملی اور حکمت ہوتی ہے جس میں ماماپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اب اس سے آگے زیادہ نہیں جانا چاہیے اور اللہ کا نام لے کر اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور یا رک جانا چاہیے بہت زیادہ تردد کرنے والے لوگ بہت زیادہ بچوں کے رشتے ڈیمانڈ کے اوپر دیکھنے والے لوگ ہر چیز کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے دیکھنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے ان کے بچوں کے رشتے اٹک جائے کرتے ہیں اور ایسی مثالیں ہمارے گھروں میں ایدھر ایدھر کے ہمارے گلی محلوں میں عام نظر آتی ہیں تو ایک اعتدال پسندانہ رویہ لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ کردار اچھا ہونا چاہیے اور میں بار بار یہ ارز کروں گا کہ بچے کا دین کی طرف رجحان یا بچی کا دین کی طرف رجحان جو ہے وہ لازمان دیکھنا چاہیے اور جب ماں باپ ایک دوسرے کے بچے بچیوں سے ملتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کھل کے بات چیت کرنی چاہیے ان کے اقائد کو جاننا چاہیے بڑے ہی طریقے کے ساتھ یہ نہیں کہ کوئی انٹرویو یا اس قسم کی کوئی بات ہو ان کی دلچسپیاں ان کی ہوبیز ان کی تعلیم ان کے زندگی کے مقصد کیا ہیں دین کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں اسلام کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے کیا ہے بزرگوں کے حوالے سے ان کا نظریہ کیا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو جانچ لینی چاہیے اور پھر کچھ چیزیں آپ کو بچوں میں ٹھیک ملیں گی اور کچھ خراب ملیں گی تو اندازہ یہ لگانا ہوتا ہے کہ بچہ قابل قبول ہو جائے یا بچی قابل قبول ہو جائے کسی طریقے سے ایک درمیانے درجہ پر بہت زیادہ پرفیکشن کی تمنا آدمی کو لے ڈوپتی ہے اور اس کے بچوں کو بھی